حضراتِ قرآنی قدر حضرتِ رسول اللہ جس وقت ابھی مقامِ نبوت اور منصفِ نبوت ان کو تفیز نہیں ہوا تھا حضراتِ قرآنی قدر اللہ نے ان کو نہ پڑھائی کے کسی مکتب میں بھیجا نہ لکھائی کے کسی مدرسے میں بھیجا اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والوں کے شک میں کوئی بیٹ موجود ہوتا لیکن آج سے قبل جب آپ نے نہ پڑا نہ لکھا لیکن آج آپ کی زبان سے کیا نکلا حضرتِ حالین الفاظ کہے تو کیا کہے اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نصحہِ کی میاں ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا گھرا اور کھوٹا علک کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یاس و تحادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی حضراتِ قرآنی قدر حضور کا انقلاب امن کا انقلاب حضور کا انقلاب آشتی کا انقلاب حضور کا انقلاب علم کا انقلاب حضور کا انقلاب آگہی کا انقلاب حضور کا انقلاب دلیل کا انقلاب حضور کا انقلاب روشنی کا انقلاب حضور کا انقلاب نورانیت کا انقلاب اور آج میں خان صاحب کو بھی یہ پیغام دے دنشہتہ ہوں ایک مدینہ کی ریاست وہ ہے جس کا تاروک آپ کرواتے ہیں اور ایک مدینہ کی ریاست وہ ہے جس کا تاروک اہل الحدیث کے فرزند کرواتے ہیں ہمیں اس ریاست کی ضرورت ہے جس میں نہ جوہے خانے ہونے چاہیئے نہ نائٹ کلاب ہونے چاہیئے نہ شرابوں کی بھٹیاں ہونی چاہیئے نہ سوٹی لیندین کے کاؤنٹر ہونے چاہیئے ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیئے حضرات اگرامی قدر حضرت مولاند علیہ حان نے مدینہ کی ریاست دنقشہ کھینچہ اور کمال کھینچہ حضرت مولاند علیہ حان نے کیا الفاظ کہے کہا ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا یسر بھی تغذیب کتنی دل نشی اور ساتھا ہے حضرات اگرامی قدر صحابہ کا معاشرہ ذکر اسکار کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ حیاء کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ چرت و جناب کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ اشار و صحابت کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ للہ حیت کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ تقوی کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ تشکیئے کا معاشرہ اور تم کو انسی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو جس کے اندر ٹرانس جنڈر قوانین کو لاغو کرنے کے بعد تمہاری پارٹی کی سینئر رہنمہ نے اسلام آباد کے اندر ایک حسبتال کو قائم کیا جس کے توسط سے ہزاروں مردوں کو عورت بنا دیا گیا اور ہزاروں عورتوں کو مرد بنا دیا گیا حضرات اکرامی قدر اللہ کے پدل و کرم سے ریاست کی بقا کے لیے پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانے کے لیے حضرت قائد آدم محمد علی جناہ کے ویئن کے مطابق حضرت اللہ اکبال کے ویئن کے مطابق علماء اسلام کے ویئن کے مطابق اس ملقق کی بلاو کعبہ فشنطن کی طرف نہیں ہونے دیں گے ٹوکیو کی طرف نہیں ہونے دیں گے لندن کی طرف نہیں ہونے دیں گے کوپنہیکن کی طرف نہیں ہونے دیں گے ملقق کی گرائشن کریں گے یا مکہ کی طرف کریں گے یا مدینہ طیبہ کی طرف کریں گے اور حضرت علامہ شہید کئی مرتبہ کہا کرتے تھے اس ملک کی بیماریوں کا علاج فلاں کے پاس بھی نہیں اور فلاں کے پاس بھی نہیں اور میں آج آپ کو علا بجی البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں اس ملک کی روحانی بیماریاں ہوں یا مادبی بیماریاں ہوں ان کا علاج نہ مسلم لیگ کے منشور کے پاس ہے نہ تحریک انصاف کے منشور کے پاس ہے نہ پیپل پارٹی کے منشور کے پاس ہے وہ منشور اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ان چلیل القدر علماء کے پاس موجود ہے اللہ کے پدل و کرم سے ان بیماریوں کے علاج اگر کسی کے پاس ہے یا عرب کے قرآن کے پاس ہے یا کملی والے کے فرمان کے پاس ہے وہی دیری نہ بیماری وہی نامحکمی دل کی اور علاج علاج اس کا وہی آپِ نشات انگیز حیثہ کی حضراتِ قرآنی قدر پیغامِ مصطفیٰ کے بغیر ملک کو امن نہیں مل سکتا پیغامِ مصطفیٰ کے بغیر ملک کو روشنی نہیں مل سکتی پیغامِ مصطفیٰ کے بغیر ملک ترقی کی شارعہ کے راستے پہ نہیں چل سکتا پیغامِ مصطفیٰ کے بغیر ملک کو رفتر اروج نہیں مل سکتی اور مجھے یہ بات پیغامِ مصطفیٰ کو لاغو کرنے کے لیے بتانے میں آنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ حضراتِ قرآنی قدر اور اللہ کے پدل و کرم سے نہ ہم ہر جیت کے راستے پر ہیں نہ خروج کے راستے پر ہیں نہ بغاوت کے راستے پر ہیں ہم علم کے راستے پر استدلال کے راستے پر آئین و دستور کے راستے پر اپنی حد میں رہتے ہوئے اللہ کے پدل و کرم سے باروت چلائے بغیر گولی چلائے بغیر لاتو چلائے بغیر پتھر مارے بغیر اور کسی قسم کا حالف شارع کیے بغیر انشاءاللہ دلائی کے دریئے براہین کے دریئے علم کے دریئے آگئی کے دریئے ہتاب کے دریئے کلم کے دریئے انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے باطل نظاموں کو گرا کے چھوڑیں گے فرما درانہ نظام کی بسات کو پیٹا کے چھوڑیں گے جاگید درانہ نظام کو اڑا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں پر کملی والے کا پرچہ ملے را کے چھوڑیں گے